دوسرا سوال ہے فیضی کہ کوئی شخص اگر فرض کی نیت سے نماز کے لیے جاتا ہے اور اسے کچھ کام ہونے کی وجہ سے اس کو صرف فرض پڑھ کے آنا ہے لیکن پیچھے کی صرف اور پیچھے کی جو روئے وہ نماز سے بھری ہوئی ہے اس کو جانے کو رافتہ نہیں ہے تو کیا وہ بولتا ہے کہ اب رکنا ہی ہے تو آگے کے لیے پڑھ لیتا ہوں تو یہ بھی کیا ریا غیلہ ہے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں فرض کی نیت سے جائے اب فرض پڑھ کے نکلنا چاہتا تھا لیکن پیچھے لوگ تھے تو رکنا پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اس وقت میں نماز پڑھ لے تو کیا وہ ریا ہے تو یاد رکھئے ریا نہیں ہوں انشاءال اس لیے کہ آپ جب مسجد گئے تو کس نیت سے کہتے ہیں نیت ہی لیکن فرض پڑھ کے نکل جاؤں لیکن آپ کو کوئی کام ہوں گا یا کوئی ضرورت ہوں گی آپ صرف فرض پڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ نے دیکھا پیچھے لوگ ہیں آپ نے سوچا وقت کا صحیح استعمال کرلو اور اگلی نمازیں نوفیل ادا کرلو اور یہ کرلو تو اس میں ریا نہیں ہے اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب سے بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ مائی آئیشہ فرماتی فجر کے بعد ہمارے گھر میں آئے اور گھر میں آکے کہا آئیشہ کچھ کھانے کو ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا پھر میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں آپ آئے تھے کھانے کی نیت سے کھانے کے غیر موجودی میں آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ گئے تھے فرض پڑھنے کی نیت سے اگر وقت زیادہ ہے لوگ پیچھے ہیں تو آپ آگے پڑھ لے سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا لیکن مسئلہ نیت کا ہے آپ فرض کی نیت سے گئے تھے آپ نے فرض پڑھی فرض پڑھنے کے بعد آپ پیچھے پلڑ کے دیکھا رہے ہیں پورے رشدہ جمع ہے تو چلو کھڑے ہو جاؤں باقلے نفیلوں کے لیے یہ ریا ہو جائیں گا چونکہ اس کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں جبکہ آپ جو سوال کیا آپ کے سوال کیا ہے کہ وقت ہونے کی بنیاد پر آپ ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوں اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے کسے نہیں اچھا سوال کیا